اگر یہاں سے آپ اٹ کریں گے نا کوئی چیز یہاں سے آپ کوئی پتھر لگیا کوئی اس طرح کی چیز لگی تو یہ اتنا ریزسٹ کر جاتا ہے کہ یہ اتنے جلدی ٹوٹتا نہیں ہے ان کی اپنی چوکارٹ ہاتی ہے اس کے لئے آپ کو کوئی لوئے کی چوکارٹ کو رنگ کرانے کا ضرورت نہیں ہے آپ کو لکڑی کی چوکارٹ لگا کے پالش کے خرچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو جو ایکسٹرا چارجز پڑھتے ہیں چوکارٹوں کے چادروں کے لکڑی کے وہ نہیں کرنے کی ضرورت ناظرین مین روڈ پہ بھی اس دروازے کو لکھا لیں تو ساؤنڈ پروف ہے شور نہیں آئے گا ناظرین یہ بہت دروازہ ہے کہ اس کو آپ اگر اوپر کو کرنا چاہے اس کو اپ بھی کر سکتے ہیں ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں لیفٹ بھی کر سکتے ہیں رائٹ بھی کر سکتے ہیں مطلب اس میں اس طرح کے فنکشنز دے دیئے گئے ہیں اور پاکستان میں یہ تھکڑ استعمال کیا جاتے ہیں یہ والے اگر میں بات کروں انہوں نے یہ والے قبضے بولتے ہیں یہ استعمال کی ہوئیں اس کی ذرا کوالٹی اب چیک کر سکتے ہیں کہ جو کہیں بھی نہیں جاتے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت بڑا یونیک ڈیزائن ہم نے لگایا ہوئے یہ ابھی اس طرح مارکٹ میں کسی کے پاس بھی یہ چیز نہیں ہے یہ پاس بھی الحمدللہ یہ کمپلیٹ ورائٹنگ ہے ناظرین یہ جورو والے ڈور میں کھڑکیں جہاں دکھا رہا ہوں تکھئے کہ جو آپ کو تنگ نہیں کرتے یہ چیک کریں یہ دو جگہ سے لاک ہوگا یہاں پہ یہ دو لاک اس کے لگے ہوئے اس سائیڈ اس کو پانی کے اندر بھی لگا دیں نا دروازے کو تو یہ پوری زندگی چلے گا سمندر کے اندر بھی لگا دیں سمندر کے اندر گندہ ہو گیا نا آپ اس کو سنپ ماریں پانی ماریں چمک جاتا ہے اس کو سو سال دو سو سال میں چلا سکتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ لائف ٹائم ہے اس میں بہت ساری چیزیں اچھی ہیں الیمینیم میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے آپ دروازے اپنے گھر کے بند کرتے ہیں تو کھڑ 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 کی آوازیں آتی ہیں کھڑکیں آپ بھی بچتی ہیں نوائز جو وہ کریئٹ ہوتی ہے تو اس میں وہ نوائز نہیں ہے تو لگی ہوئی ہے نیچے یہ واش رومز کے لئے زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین ائر پاکستان کے ساتھ آپ کا مذبان احسان حمید آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین سلام میں موجود ہوں راولپنڈی میں آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یو پی وی سی کے ونڈوز اور دروازے اس کے علاوہ مختلف چیزیں یہ کمپنی بنا رہی ہے فیکٹری بنا رہی ہے آج میں ڈریکٹ اسی فیکٹری میں آپ کو لے آیا ہوں میرے ساتھ یہاں کے آنر موجود ہے اس فیکٹری کے راجہ نمان صاحب انہی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام علیکم مجھے بتائیں کہ ہم نے پہلے کبھی اس کی فیکٹری نہیں دکھائی مجھے پتا چلا کہ راولپنڈی میں آپ بڑے اچھے ڈور بنا رہے ہیں یا کھڑکیاں بنا رہے ہیں تو میں نے کوشش کیا آپ کے پاس مجھے بتائیں آپ کیا بنا رہے ہیں سب بیسیکلی جو ہمارا کام ہے وہ یو پی وی سی وینڈوز اینڈ ڈورز کا ہے بہت سارے لوگوں کو ابھی نہیں بھی پتا لیکن مارکٹ میں جو ہے فیلحال یہ یو پی وی سی جو سوسائٹی نے بڑی بڑی وہاں پہ اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ ہائی ٹرینڈ چل رہا ہے ٹھیک ہے ابھی تو یہ گلی محلوں دے ہاتھوں میں بھی جانا شروع ہوگی ہے بہت سارے کام ہم نے ایسی جگہ بھی کی ہیں تو یو پی وی سی ایک پلاسٹک میٹیریل ہے جس کو ہم سادے لفظوں میں پلاسٹک کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ابریویشن ہے وہ ان پلاسٹی سائز پولی بینائل کلورائیڈ ہے تو یہ یو پی وی سی یعنی کہ سادے لفظوں میں پلاسٹک کی کھڑکیاں اور دروازے ہوتے ہیں اور ان کا الحمدللہ ہمارا اپنا سیٹ اپ ہے پاکستان میں ہمارے چھٹے ساتھویں نمبر کی فیکٹری تھی ابھی تو فیکٹری کچھ اور بھی بن چکی ہیں لیکن ابھی اس طرح کی جو قوالٹی اور میار ہیں وہ نہیں چال رہے مارکٹ میں تو ہماری ساتھویں آٹھویں نمبر کی فیکٹری تھی اچھا ماشرہ پھر تو بڑی قوالٹی بیچ رہے ہیں پھر تو الحمدللہ آٹھ سال کا توٹن میں آپ لائے کر رہے ہیں بلکل بلکل وہ رینکنگ آپ ہمارا اپنا چینل ہے یوٹیوب کا اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں فیس بک کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ گوگل کے اوپر مارکٹنگ کمپینز وہاں پہ آپ ہماری رینکنگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا نمان صاحب شروع کریں سب سے پہلے ان کا ٹائم کی امتی ہے تو دکھانا شروع کریں کیا سب سے پہلے دکھانا سر اس سائٹ پہ یہ میرا ایک ڈسپلے لگا ہوا ہے اس ڈسپلے کے اندر ہم نے یہ کچھ وینڈوز کے سیمپلز وغیرہ لگا کے رکھے ہیں اوکے الیمینیم وینڈوز دیکھیں بدقسمتی سے پاکستان میں کبھی کوالٹی آئی نہیں اگر کوالٹی آئی بھی ہے تو کوالٹی صرف اس ہی بندے نے لگائی ہے جو بندہ کوالٹی کے لئے نکلتا ہے لیکن ہماری بدقسمتی سے مارکٹ میں لوگ سے پرائس کے لئے نکلتے ہیں ایک بندے نے پانچ لاکھ دی دوسرے نے چھے لاکھ دی تو ہم پانچ لاکھ والے سے کام کریں گے چاہے وہ کچھرا لگا کے دیتے تو بدقسمتی سے ہم نے الیمینی مچھا دیکھا لیے جی نورمل کیا ہوتا ہے کھڑکیاں وہ نا ایسے اٹھا کے ان کو آگے کر رہے ہوتے ہیں مطلعہ اس کی وینڈو کا اس کے جو نیچے ویل ہے ان کا بڑا غرق کیسے گندے میں نے خود دیکھے ہیں لیکن یہ تو بہت کوالٹی میں یہ ناظرین چیک کریں جی کیسے یہ موو ہو رہا ہے یہ چیک کریں مطلعہ ایک گو میں چھوڑیں گے تو بلکل بلکل اس کے نیچے جو امپورٹڈ ویل ہیں سارے بڑے ویل ہم استعمال کرتے ہیں اور جس سے ان کی جو سموتنس ہے سلائیڈر جو ہیں بہت اچھی ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر گلاس کے بارے میں میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا فیلال میں آپ کو وینڈوز کے بارے میں بتاتا جاؤں گا یہ آپ ہنگ وینڈو لگی ہوئی ہے نیچے یہ واش روم کے لیے زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں جن کے واش روم کے جو سائزیز چھوٹے ہوتے ہیں ڈیڈ فٹ بائی ڈیڈ فٹ کے تو ان کے لیے یہ استعمال کیے جاتے ہیں کچھ لوگ یہ استعمال کرتے ہیں آپ اس کی چوڑائی دیکھیں کتنی خوبصورت ہے لیکن کوالٹی کا تو مجھے میں نے اس طرح کی پاکستان میں پہلے نہیں دیکھیں بہت آپ آرہ قسم کے یہ بنا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کو ہم اپن ایبل وینڈو یعنی کہ کیسمنٹ وینڈوز کہتے ہیں اس کے اندر ڈیزائن گلاس لگا ہوئے ہیں اور یہ ہم نے ایک سیمپل لگایا ہوئے کچھ لوگوں کو ڈیزائن گلاس بھی چاہیے ہوتے ہیں تو یہ ہے یہ ان ورڈ اوپن ایبل وینڈو لگی ہے یہ سنگل لیف کیسمنٹ وینڈو کہتے ہیں اس میں کلر مل جاتے ہیں کہ نہیں اس میں کلر بھی مل جاتے ہیں آپ کو بلیک کلر مل جائے گا براؤن مل جائے گا اس کے علاوہ جو لیمینیٹڈ سیریز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی لیکن ان کی تھوڑی سی پرائیسیز زیادہ ہوتی ہیں وہ آپ ایلوینیوم میں بھی اگر کام کروائیں تو ایلوینیوم میں سب جس سے جو سستا ہے وہ سلور ہے پھر اس کے بعد شیمپین کلر ہے پھر اس کے بعد وائٹ کلر ہے پھر اس کے بعد بلیک اور گری ہے تو اس میں بھی چیزیں مہنگ ہیں اگر میں پرائیسیز کی طرف جاتا ہوں سجی پرائیسیز ایلوینیوم کے حسبت کتنی ڈیفرنٹ ہیں کی سج دیکھیں ابھی جو موجودہ حالات ہیں اس میں یو پی وی سی آپ کو ایک کلاس پروائیڈ کرتا ہے یو پی وی سی میں ہلکی سے ہلکی چیزیں بھی موجود ہیں جو لوگ وہاں پہ لوگوں کو کلائنٹس کو نہیں بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کلائنٹ کیونکہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ زیادہ یہی بات کرتے ہیں ایلوینیوم ہمیں سستا پڑتا ہے یو پی وی سی کیوں مہنگا پڑھ رہا ہے تو کمپنیز ایلوینیوم کے سٹینڈرڈ کی بھی چیزیں بنا رہی ہیں لیکن ان چیزوں کے اندر ہم ڈیل نہیں کہتے ہیں اس کے اندر کمپلینٹس آتی ہیں تو کلائنٹ جو ہے وہ بات میں آپ چار پیسے کمانے کے لیے کسی کا کام خراب کریں تو وہ اچھا نہیں لگتا بہت اچھی بات اچھا ان کی پرائیز بجٹ مجھے تھوڑا اپتادش نہیں کہ یہ کہاں سے کہاں تک جا رہی ہیں دیکھیں بجٹنگ جو ہے نا وہ جو سلائڈنگ ونڈو ہے جیسے یہ سنگل گلیز ونڈو لگی ہوئی ہے تو سنگل گلیز جو ونڈو ہے اس کی ابھی جو پرائیس ہے تقریباً ساڑھے گیارہ سو بارہ سو کے درمیان درمیان چل رہی ہے اچھا جی اگر ویسی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ونڈوز کے سائزیز کے اوپر میں پھر ریپیٹ کروں گا ونڈوز کے سائزیز کے اوپر آگے نوانوے مجھے دکھائی ہے یہ بڑا پیارا ڈیزائن ہے مطلب کرر بھی اپنی مرضی کا ڈیزائن ہے ہم اپنے وہ آ سکتے ہیں جی یہ ڈبل گلیز میں ڈبل گلیز کے اندر چند جو ہیں وہ ڈیزائنز آتے ہیں جو میری ونڈوز کے اوپر یہ اوپر کی ونڈو میں اگر آپ دیکھیں تو یہ فرنچ ڈیزائن ہے اس کو ہم فرنچ ڈیزائن کہتے ہیں نیچے کی ونڈو جو یہ ہے جس کو ہم ہم اٹیلین ڈیزائن کہتے ہیں اسی طرح یہ بھی فرنچ ڈیزائن کے اندر ڈبل گلیز ونڈو یہ صرف ڈبل گلیز کے اندر بنتا ہے سنگل گلیز کے اندر نہیں بنتا پہلی کھڑکی سنگل گلیز تھی اس کے اندر یہ ڈیزائن نہیں باتا اس کے بعد یہ بات کروں گا یہ مطلب اس میں ہینڈل بھی ایسے موو ہو رہا ہے جیسے ملائی ہوتا ہے یہ دیکھیں نا حال لگائے رہے ہیں ایسے اپ ڈاؤن مطلب ان کو کہتے ہیں ملٹی لاکس یہ ملٹی لاک ہوتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں اس کے اندر تو یہاں پہ آپ کو یہ ملٹی لاک جو لوگ کہتے ہیں یورپ میں اس طرح کے لگے ہوتے تو ہمارے پاس بھی الحمدللہ یہ کمپلیٹ ورائٹی مدود ہے ناظرین جیورو والے ڈور آپ کو میں کھڑکیں جہاں دکھا رہا ہوں یہ ذرا دکھائیے جی اس کی یہ اس کی مومنٹ دکھائیے کہ جو آپ کو تنگ نہیں کرتے یہ چیک کریں یہ دو جگہ سے لاک ہوگا یہاں پہ یہ دو لاک اس کے لگے ہوئے ہیں اس سائیڈ اوکے اچھا ذا برداد اچھا نوان بھائی اس کے آگے بھڑی گئے جی یہ بلیک بڑا اچھا کلر ہے بلیک کلر میں یو پی وی سی لگی ہوئی ہے یہ بھی سلائڈنگ ونڈو لگی ہوئی ہے یہ آپ کو جو وائٹ کلر ہوتا ہے اگر فرس کیا آپ کا ریٹ بارہ سو روپے پر سکیر فوٹ نکر رہا ہے تو یہ جو بلیک کلر ہے یہ آپ کو تقیباً ڈھائی سو سے تین سو روپے پر سکیر فوٹ آپ کو اس سے مہنگا پڑ سکتا ہے لیکن اس میں بھی سیکشنز آتے ہیں ہلکا سیکشن لگائیں گے تو کم پیسے بنیں گے اچھی چیز لگائیں گے تو اچھی چیز کے اچھے پیسے ہیں تو ان کی لائف کتنی ہوتی ہیں اس کی نسبتاً الومینیوم کے نسبتاً یہ کیسے مختلف اور کیسے پائیں داری میں بہت آگئے ہیں سر اس میں بہت ساری چیزیں اچھی ہیں الومینیوم میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے ایسا ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی جو ساؤنٹ پروفنگ ہے آپ دروازے اپنے گھر کے بند کرتے ہیں تو کھڑ 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 کی آوازیں آتی ہیں کھڑکیاں آپ کی بچتی ہیں نوائز جو اینا وہ create ہوتی ہے تو اس میں وہ نوائز نہیں ہے نمبر دو یہ dust proof windows ہیں آپ نے گیج بہت اچھی ہے جو گیج ہے اس کی وہ 2.2 سے start ہو رہی ہے تو الومینیوم آپ کو بتا ہے 1.2 اور 1.5 چلتا ہے وہ 1.6 نہیں 1.5 ہوتا ہے گیج اس کی بہت اچھی ہے اس کے پلے کے سائز بہت اچھے ہیں یہ جو ہمارا سب سے چھوٹا پلہ لگا ہے اگر آپ یہ دیکھیں یہ سب سے چھوٹا پلہ UPVC میں جو سب سے ہلکی چیز ہے وہ یہ ہے اچھا یہ سب سے ہلکا پلہ اس کو ہم الومینیوم کے برابر کہتے ہیں کہ یہ الومینیوم کے برابر لگتا تو اس سے مجھے کئی گناہ اوپر کی ہے اس سے آپ کو دیکھیں کتنا خوبصورہ لگا ہے اس سائیڈ پر یہ پلہ دیکھیں اوکے یہ کتنا چوڑا پلہ لگا ہے آپ کو الومینیوم میں نہیں ملے گا یہ دیکھیں اس پلے کا سائز دیکھیں آپ تو یہ 90 امیم کا پلہ لگا ہوا ہے اوکے تو اس میں UPVC آپ کو کلاس پروائیڈ کرتا ہے آپ اچھی چیز کے لیے نکلیں گے تو آپ کو اچھی چیز ملے گی آپ ہلکی چیز کے لیے نکلیں گے تو آپ کو ہلکی چیز ملے گی اوکے اور اوپر ہم نے ڈیوائیڈر لگا کہ یہ ڈیزائن گلاس لگایا ہوئے تو یہ ڈیزائن گلاس کی جو چارجز ہیں وہ اس کے حساب سے ہی چارج ہوتے ہیں کیونکہ اس میں پیسیز کی پرائیسیز ہوتے ہیں یہ تو بہت نفاست اس کی بہت زیادہ کیا کہتے ہیں سر مجھے یہ بتائی کہ آپ کو اس ٹائپ کے خوبصور دروازے بنانے کی ضرورت ہی کیوں پڑی سر دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خواتین کے من پسند دروازے ہیں یورپ سے یہاں کی لوگوں میں اویرنیس کم ہے لیکن جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں تو وہاں پہ تو ان کا ہائی ٹرینڈ ہے تو جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر آپ اس طرح کی کیوں نہیں دروازے ہیں لوگوں نے ہمیں تصویریں دکھائیں میں نے کہا یہ کونسی چیز جو ہم نہیں بنا سکتے باکستان تو ان کی خواہش پہ میرے پاس اوورسیز جو کلائنٹس ہیں تو ان کی فرمائش کے اوپر میں نے یہ کچھ چند ڈیزائن جو ہمارے پاس جتنی جگہ ہے تو اس حساب سے ہم نے کچھ ڈیزائن آپ اس سائٹ پہ دیکھیں تو وہ بھی بنا ہوئے یہ بھی بنا ہوئے اور یہ بھی بنا ہوئے اس میں مختلف ڈیزائن بن سکتے ہیں ہم سپل یہ کہہ دیں کہ خواتین کے فیورٹ دروازے ہم نے ہے یہ سپیشل چیز خواتین کے لیے بس کیا بات ہے اچھا سر اس کی کوالٹی عام دروازے سے کتنی مضبوط ہیں یہ سر دیکھیں جو کالٹی اگر آپ اچھا کام کریں گے تو اچھی کالٹی ملے گی اچھے پیسے دیں گے اچھی کالٹی ملیں گے کم پیسے دیں گے تو کم والی چیزیں بھی مارکٹ میں موجود ہیں آپ کو بے تہاشہ مل جائیں گے مضبوطی کے حساب سے ہم نے اس کے اندر یہ قبضے لگائیں آپ کو یہ قبضے پاکستان میں آپ کہیں بھی بھی دیکھیں نہ تو آپ کو یہ نہیں تو یہ چھوٹے قبضے لگا کے دے دیا جاتے تو ان سے ان کی مضبوطی ہے اس کے اندر رین فورسمنٹ ڈالی ہوئی ہے تو اس سے یہ دروازے لٹکتے نہیں ہیں باقی اگر ہم اس شیشے کو ہم ڈبل گلیز کر دیں بہت سارے لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں ان کو ڈبل گلیز کا پتہ ہے تو ڈبل گلیز کر دیں تو اگر کوئی دروازہ آپ کا فرض کیا کہ کوئی ٹیریس کی سائیڈ پہ دروازہ جا رہا ہے تو وہاں سے شور آ رہا ہے تو یہ اس شور کو بھی روکتے ہیں آپ آرام سے اندر سو سکتے ہیں یہ باعث سے گڑ 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 کی آوازیں نہیں ہیں مطلب اگر ناظرین ان کا سیمپل کہنے کا اگر مین روڈ پہ بھی اس دروازے کو رکھا لیں تو ساؤنڈ پروف ہے شور نہیں آئے گا آپ کو فورٹی ٹو ففٹی پر بلکہ اچھا مضبوطی کتنی ہے یہ اس کی سارے دیکھیں مضبوطی جو گلاس ہوتا ہے نا آپ اس کو لات ماریں تو نہیں تو اگر یہ ٹیمپرڈ گلاس ہو اچھا یہ چیزیں نا ہمارے لئے ہماری پرسنل سیٹسفیکشن کے لئے ہیں شور بھی سیانی ہوگی نا وہ بیل دے کے کہتے ہیں اندر آتا ہے تو اس نے کیوں اتنا شور ڈالنا ہے اس کو لاتے مارنی ہے یا اس کو توڑنا ہے یہ خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں آپ اس کے اندر کچن کے اندر لگا سکتے ہیں ڈرائنگ ڈائننگ کی پارٹیشن کے اندر لگا سکتے ہیں آپ کے جو دروازے ٹیرس کی طرف گھر کی خوبصورتی کے لئے کھور رہے ہیں یہ دروازے صرف اس جگہ لگیں گے جہاں پر لوئے کی چکاٹھ نہ لگی ہو یہ ان کی اپنی چکاٹھ ہاتی ہے اس کے لئے آپ کو کوئی لوئے کی چکاٹھ کو رنگ کرانے کا ضرورت نہیں ہے آپ کو لکڑی کی چکاٹھ لگا کے پالش کے خرچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایکسٹرا چارجز پڑھتے ہیں چکاٹھوں کے چادروں کے لکڑی کے وہ نہیں کرنے کی ضرورت انہوں سے بھی جان چھوڑ گیا چکاٹھوں کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اچھا سر اس کی دوسرا ہم مجھے ریٹ کا آئیڈیا دے دیں یہ کہاں سے کہاں تک چل رہے ہیں سر یہ جو واشروم کا دروازہ ہے اس ٹیرم اس کا جو کرنٹ مارکٹ ریٹ ہے نا وہ تقریباً 900 سے شروع ہو رہا ہے ہزار کے درمیان درمیان آپ کونسی کمپنی لگا رہے ہیں اچھی کمپنی لگائیں گے تو ہزار پر ہلکی کمپنی لگائیں گے تو نو سو ساڑھے نو سو کچھ اس طرح ریٹ کوئی انیس بیس کا فارق ہوتا ہے یہ جو بڑے دروازے ہیں یہ چابی کے لاک والے جو دروازے ہوتے ہیں ان کے سیکشن توڑے بڑے ہوتے ہیں جو آپ ممٹی میں لگا سکتے ہیں آپ کچن میں لگا سکتے ہیں اس طرح کے جو دروازے ہوتے ہیں یہ آپ کو تقریباً چودہ سو ساڑھے چودہ سو پندرہ سو ساڑھے تیرہ سو اس رینج میں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی چوائس کیا ہے مارکٹ میں گرین، براؤن، گری، بلو اسی طرح ریفلیکٹڈ سیریز آ جاتی ہے جیسا کہ اس وینڈو میں لگی ہوئی ہے جس میں باعث سے اندر نظر نہیں آتا جو چمکیلے نظر آتے ہیں اس میں بھی آپ کو ریفلیکٹڈ گرین، ریفلیکٹڈ براؤن اور ریفلیکٹڈ گری یہ چار شیشے مل جائیں گے اس کے بعد کلیر گلاس جو کہ ٹرانسپیرنٹ گلاس ملی اس وینڈو کے اندر لگا ہوئے تو ٹرانسپیرنٹ گلاس جو ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا یہ ٹیمپرڈ ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ ٹیمپرڈ گلاس ہے ٹیمپرنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ گلاس کو ہارڈ کر دیتے ہیں آپ کی گاڑی کی جو سائیڈ میررز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹیمپرڈ یعنی اگر آپ نے یہ دیکھا ہو کہ اگر اس کے اوپر کسی نے زور سے کوئی ہتوڑیاں ماری ہیں اتنے جلدی ٹوٹتا نہیں ہے لیکن جب وہ ٹوٹے گا تو وہ کرچی کرچی ہو جائے گا چھوٹے چھوٹے پیسز میں کوئی بندہ اس کے پاس کھڑا ہے تو وہ انجر نہیں ہوگا اگر آپ اٹ کریں گے یہ ٹوٹتا ہے آپ وہ ساری یوٹیوب کے اوپر ٹیمپرڈ گلاس کی ویڈیوز نکال کے دیکھیں تو وہ صرف اس جگہ سے ماریں تو یہ ٹوٹتا ہے اگر یہاں سے آپ اٹ کریں گے کوئی چیز یہاں سے آپ کوئی پتھر لگیا کوئی اس طرح کی چیز لگی تو یہ اتنا ریزسٹ کر جاتا ہے کہ یہ اتنے جلدی ٹوٹتا نہیں ہے جو نارمل کچھا شیشہ ہوتا ہے جس کو ہم سنگل گلاس کہتے ہیں یہ جو کچھا شیشہ ہے کچھے شیشے کو آپ ماریں گے تو یہ ٹوٹے گا بھی یہ مجھے بتائیے آپ پلازما جوز کو کچھ نہیں ہوتا کیوں جی؟ نورمال ریلنگ سسٹر بھی بڑا خراب ہوتا ہے اس کا اصل میں ان کے اندر بھی لوگ نا ہلکے ویل لگا دیتے ہیں جس سے لوگ ڈسٹرپ ہوتے ہیں کہ جی یو پی وی سی میں لوگ دکھاتے کچھ ہیں لگاتے کچھ ہیں جب تک آپ ہماری فیکٹری نہیں آئیں گے ہمارے پاس بیٹھیں گے میٹنگ نہیں کریں گے آپ کو چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گے اس لیے سب سے پہلے ٹھیکے داروں سے کام نہیں کرانا ہے جہاں پہ آپ ٹھیکے دار سے کام کریں گے آپ گئے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے آپ اپنے کام کا کلمہ پڑھ لیں مطلب کام آپ نے اپنے ہاتھ سے کرنا ہے ڈائریکٹ فیکٹری میں آئیں ڈائریکٹ فیکٹری میں آئیں اور مالکان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے دس بارہ لاکھ روپیا کے اپنے گھر کے لیے بھرنا ہے نہ تو مالکان سے جا کے مل کے ڈیل ہو کے کر کے پھر آئیں چلیں یہ آپ بڑی بات بتا دیں ناظرینوں نے اچھا سر اس کی پرائس رنج مجھے بتاتے ہیں سر یہ جو پرائسیز ہے نا یہ وائٹ کلر ہے اس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بارہ سو تیرہ سو اس طرح ریٹ نکل ہے اگر بڑی بڑی ونڈوز ہوں گی تو گیارہ سو رپے تک بھی ایک ہزار پچاس تک بھی ریٹ دیئے ہوئے ہم نے اسی طرح نیچے یہ جو ونڈو لگیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت بڑا یونیک دیزائن یہ ابھی اس طرح مارکٹ میں کسی کے پاس بھی یہ چیز نہیں ہے یہ دیزائن نہیں ہے کسی کے پاس تو یہ دیزائن صرف ہمارا ہے تو یہ دبل گلیز بیسیکلی ونڈو جس کو ہم ساؤنڈ پروو ونڈو کہتے ہیں تو اس کے علاوہ جس بھی سائز جو بھی سائز مجھے بنوانا ہے میں آپ سے بنوانا سکتا ہوں یہ کسٹمائز ہوتی ہیں چیزیں آپ کے گھر میں کوئی کھڑکی چھے بھائی چھے گی ہوگی کوئی پانچ بھائی پانچ کوئی چار بھائی چار کوئی دو بھائی دو وہ ہماری ٹیم جاتی ہے فائنل سائزز لے کے آتی ہے اور ہم اس سائز کے اوپر آپ کو ونڈو بنا کے لیتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ساری چیزیں آرڈر پر بنیں گے سب چیزیں آرڈر پر بنتی ہیں کوئی ڈیزائن میں نے اہمیں بیٹھے بیٹھے جیسے آپ کو پتا ہے خواتین ہڑتی نہیں ہے تو موبائل پر کوئی ڈیزائن نکال لیا تو آپ سے آرڈر پر بنوا سکتا ہے بن سکتا ہے کتنے ٹائم میں ایک آرڈر تیار ہو جاتا ہے دیکھیں اگر ایک پانچ مرلے کا گھار ہے اگر سنگل گلیز ہے تو وہ تو دس پندرہ دن میں بھی ہو جاتا ہے اگر لوڈ کی بات ہوتی ہے اگر کام کا لوڈ زیادہ چڑھ رہا ہے ویسے ہم منیمم جو ٹائم ہے پانچ مرلے کا پندرہ بیس دن دیتے ہیں ایک کنال کے گھار کا تقریباً 40 ڈیز دیتے ہیں دس مرلے کے گھار کا تقریباً 30 دن دیتے ہیں تو مطلب اس دوران کام ہو جاتا ہے تو پورے پاکستان میں یہ ڈلیور بھی ہو جاتے ہیں جہاں مرضی کراچی میں جائیں کیونکہ کراچی کے ہمارے بڑے دیکھ چہات کرنے والے بندے بیٹھے ہیں صاحب کراچی میں اگر وہ کیریج بھنیں جو ٹرانسپورٹیشن چارجز ہوتے ہیں وہ ہی لگتے ہیں تو باقی ہماری جو لیبر ہے وہ ساری سیم ہی ہوتی ہے پاکستان میں کسی کونے میں بھی کام کروائیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اڈریس مجھے بتا دیں اور ہے نمبر ایک بار زبانی مجھے زلال میں بتائیے گا صاحب نمبر جو ہے میرا ورڈسپ نمبر 03125372768 ہے اس کے اوپر مجھے کال بھی کر سکتے ہیں ورڈسپ بھی کر سکتے ہیں باقی جو ہمارا سیٹ اپ ہے وہ لگا ہوا ہے راولپنڈی میں بیسکلی یہ جو جگہ ہے یہ قرال چوک نیوگل زارے قائد مین سرویس روڈ راولپنڈی یہ اس جگہ پہ ہمارا سیٹ اپ لگا ہوا ہے مین سرویس روڈ کے اوپر جیسا کہ آپ نورمل کیا ہوتا ہے ہم لوگ نورمل ٹارگٹ ان لوگوں کو کرتے ہیں جو چیز اچھی ہی بیچتے ہیں میں جاتے جاتے یہ پوچھوں گا آپ پہ لوگ کیسے اعتماد کریں کہ واقعی اب ایک نمبر بیچ رہے ہیں دیکھیں اعتماد کے لیے آپ کو سب سے پہلے ریویوز دیکھنے ہوتے ہیں ہم دراز سے کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو اس کے نیچے پہلے ریویوز دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کس ورث کی چیز بیچ رہے ہیں اس کے اوپر نیگیٹیو ریویوز ہیں ختم جس کے اوپر پوزیٹیو ریویوز ہیں اس کو بندہ جلدی سے پرچیز کرتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب میرے چینل کے اوپر گوگل پیج کے اوپر اور فیس بک پیج کے اوپر جو کہ مجیسٹک یو پی وی سی ونڈوز اینڈ ڈورز آپ انسٹاگرام کے اوپر لکھیں فیس بک کے اوپر لکھیں یوٹیوب کے اوپر لکھیں یا گوگل کے اوپر لکھیں تو آپ کو راجہ نمان ہر طرف نظر آئے گا وہاں پہ آپ کو دھیروں ریویوز ملیں گے کسی ریویو کو اٹھائیں چار سال پرانا ریویو اٹھائیں بندے کو گال کریں آج بھی وہ میرے گیت گائے گا ٹھیک ہے میں نے آپ کا گیت گا لیا ہے بڑا ہوگا کیونکہ میرا کلہ خوش ہوگا میں نے پانے پینے ہیں ناظرین راول پنڈی سے مجھے دیجئے اجازت جڑے رہیں اس لوگوں کے ساتھ اللہ انگیبان